پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ امران خان صاحب کی بیاف پہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزی صاحب پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں یہ سماعت سپریم کورٹ میں ہوتی ہیں تو یہ سپریم کورٹ کی بیلڈنگ تک محدود نہیں ہے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں دنیا بر ہمارے وقلہ کو بولنے کموں کا ہی نہیں دیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ٹھوکا جاتا ہے بار بار سوال اور جب بات کرتے ہیں کہ جی اب تقریر مت کریں اور مسنگ پرسن کی بات ہوتی ہے تو جو ریمارکس آتے ہیں وہ ریمارکس جو ہیں وہ ریمارکس پریٹی انوارنٹیڈ ہوتے ہیں کمنزوریٹ نہیں ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے شان کے سامنے کہ سپریم کورٹ اس طرح کے ریمارکس جو ہیں اور پھر مائنڈ بھی ڈسکلوز ہو جاتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مقدمہ زیر سماعت ہیں چونکہ آج ہم جیل میں رہے کافی ارثامی علم نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہیں اس کو ریلیف دے دیا گیا یا نہیں دیا گیا اور جس کا دیا جانا این متوقع ہیں عدالتیں جو ہیں دڑا دڑا من و ٹھنوں کی حساب سے نواز شریف کو ریلیف دے ریلیف دے رہے ہیں ان کی ٹائم بارڈ اپیلے ریسٹور ہوتی ہے پھر ان میں شنوائی ہوتی ہے پھر وہ بری ہوتے ہیں یکے بعد دیگر ہیں پھر ریٹرنگ آفیسر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پامال کرتا ہے جو پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ڈسکوالیفائیڈ ہے اور اس کے کاخضات انہمزدگی ایکسیپٹ ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کو ادراک ہے کہ یہ چیلنج ہونا ہے تو سپریم کورٹ میں پیٹیشن لگائی جاتی ہیں یہی ڈسکوالیفیکیشن خان صاحب کی بھی ہے ہمارا کیس نہیں لگ رہا ہے نواز شریف صاحب کی کیس کیلئے سات میمبر بینچ بنا دیا گیا اور سات میں جو کمنٹس آ رہے ہیں اس سے تو فیصلہ واضح ہو چکا ہے سپریم کورٹ یہ بھی نظرانداز کرتی ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جو چار سال مجرے میں اشتیاری رہا اور جب پاکستان آتا ہے تو ریڈ کارپٹ ویلکم کیا جاتا ہے مینارے پاکستان میں جلسہ کرائے جاتا ہے اور پھر پورا نظام نواز شریف کے آگے سرنبو ہو جاتا ہے ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کون سا عدالتی میار ہے اس پیشے سے تو ہم بھی وابستہ ہیں پوری زندگی ہم نے قانون کی لرننگ کو دیئے ہیں ہم نے تو ایسے فیصلے ایسے عدالتی کنڈکٹ کو نہیں دیکھا ہے اور عدالتی یہ نہ بھولیں کہ تبین عدالت کے نوٹس جاری کر کے وقلہ کو ڈرائے جا سکتا ہے ہم عدالتوں کی تعظیم کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ہم ڈرتے نہیں عدالتوں سے اور یہ زبان جو ہے جو کسی بھی جج صاحب کی ہیں وہ جب تک عداب اور تہذیب کے دائرے میں ہوتی ہیں ہم دسگنہ قورن سے بجا لاتے ہیں لیکن جہاں پہ وہ تمسخر اڑائی گی تو پھر ہماری زبان جو ہے اس کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا پاکستان تحریق انصاف کے بیعاف پہ عمران خان صاحب کی بیعاف پہ ہم چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائزی صاحب پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس رواہ رکھے گئے رویے کو ہمارے ذہن میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا اور ان کو پتا ہے کہ یہ ریفرنس اس وقت کے جنرل باجوہ نے دائر کیا تھا جس میں قلیدی کردار جنرل فیض نے ادا کیا تھا لیکن وہ جب چیف جسٹس بنے تو ہم نے اس کو ریگریٹ کیا ہم چاہتے تھے کہ ہم نظام کے ساتھ عدالتوں کے ساتھ چلیں اور تلقیوں کو بولا دیں لیکن ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں ادیب یہ پیپر مل کا فیصلہ آتا ہے اسی عدالت سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پانچ ممبر بینچ نے ملٹری کورٹس کے جو ٹرائل ہو رہے تھے جو قانون سازی کی گئی تھی آرمی ایکس ٹینٹین فیفٹی ٹو اور انیس سو تئیس کے جو ایکس ہیں جس کے تحت سائفر کے ٹرائل ہو رہے ہیں ان قوانین کو کل ادم قرار دیا ٹرائل کو جو ہیں وہ کل ادم قرار دیا اور ملٹری ٹریبیونل کو خلاف قانون ڈیکلیئر کیا یہ وہ فیصلہ تھا جس سے رول آف لا کو استحقام ملا سیویلین کے ٹرائل آپ فوجیوں سے قرار رہے ہیں جو اگریوڈ بھی ہیں اور جن کو آپ جج بھی بنا رہے ہیں جن کے گواہ بھی ان کے ہیں اور ان کو آپ سزا کا اختیار بھی دے رہے ہیں یہ نظام برما میں اور ایجپٹ میں ہیں کسی بھی دوسرے سیولائز معاشرے میں نہیں ہے اب اس کے خلاف اپیل آتی ہے تو اپیل کیلئے بینج بناتے ہیں فاضل چیف جسد صاحب میاں نواز شریف کے بھائی شباز شریف جاتے جاتے یہ توفہ بھی دے گئے پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ جس کے تحت سینئر موس تین جج سائبان جو ہیں وہ بینچز کنسٹیچوٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے اپیل بینج جو تھی اس میں ایجاد الہسن صاحب کی کوئی رائے جو ہیں نہ لی گئی نہ کوئی بینچ کی کنسٹیچوشن ڈسکس ہوئی اور جس پہ فاضل جج صاحب نے لیٹر بھی لکا اب جو یہ وہ بینج بنتا ہے وہ بھی پانچ ممبر چھ ممبر کا بینچ جس میں سے ایک ڈائی سینڈ دیتی ہے اور پانچ ورسز پانچ اس آرڈر کو سسپنٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ فوج کی عدالت میں ٹرائل کو جو ہے دوبارہ سرو کرائے جاتا ہے یہ کس طرح کا انصاف ہے آپ منصف ہیں لیکن یہ قانون جو ہیں یہ تو ریاست کی امانت ہیں اس کی اس طرح کی انٹرپٹیشن اور پھر انٹرلاکیٹری سٹیج پہ انٹرم سٹیج پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائیل کنکلوٹ کریں یہ بینج جو ہے فاضل جج آف دی سپریم کورٹ کے اس لیٹر کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق نہیں بنا ہے تو لہٰذا اس کا اس کا آؤٹکم یا فیصلہ جو ہے وہ ایک ویلیڈلی کانسٹیچوٹیڈ بینج کا فیصلہ تصور نہیں ہوگا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب سپریم کورٹ میں شنوائی ہو رہی ہیں اور جب ہیرنگ ہو رہی ہے تو بینج کی طرف سے ریمارس آتے ہیں کہ جی لیول پلائنگ فیلڈ کہاں پہ نہیں دی گئی اور جب ہمارے صافی دوست کا ذکر ہوتا ہے عمران ریاض کہ جی یہ کون ہے اور پھر ان کے لانے نہ لانے پہ اور پھر جب چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اٹھائے گئے وہ کیوں نہیں آتے ہیں اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہم ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں لائے اور پھر ہمارے وکیل کو کہتے ہیں کہ سیاسی باتیں نہ کرو جب سیاسی کیس ہوگا اور آپ سیاسی باتیں کریں گے تو وکیل بھی سیاسی باتیں کرے گا پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس بنے ہیں